ایک بڑے پل کے نیچے دکانوں کے باہر آویزاں گاڑیوں کے استعمال شدہ سٹیرنگ اور دوسرے پرز پشاور شہر کے باسیوں اور باہر سے آنے والوں کو بتاتی ہیں کہ وہ شعبہ بازار کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں یہاں موجود گاڑیوں کے اضافی پرزوں کے کام سے منسلک ہزاروں چھوٹے بڑے کاروباروں میں سے ایک خلیل رحمان کا بھی ہے خلیل رحمان کا گھرانہ قیام پاکستان سے قبل اس بزنس سے منسلک ہے لیکن ان کے مطابق اب کاروبار نفع بخش نہیں رہا گاڑیوں کے یہ مارکیٹ لگ بھگ دو ہزار دکانوں پر مشتمل ہے اس بازار سے ایک لاکھ سے زائد افراد کا روزگار جڑا ہے بازار کے سپیر پارٹس ڈیلرز کا دعویٰ ہے کہ اگر کسی کے پاس اصلی چیزز اور انجن نمبر ہوں تو مرسیڈیز جیسی گاڑی یہاں اسیمبل ہو سکتی ہے شاہد خان درہ آدم خیل سے اپنے گاڑی کے انجن کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں ان کے مطابق گاڑیوں کے سامان کے سلسلے میں وہ صرف اسی مارکیٹ کا روح کرتے ہیں ادھر ہم آئے یہ مارکیٹ میں انجن سستہ ملتے ہیں لیکن یہ انجن جنوین ملتے ہیں دوسرا جگہ میں ایسی انجن نہیں ملتے اور باقی مہنگہ ملتے ہیں کدھر سے لیتے ہیں لیکن مہنگہ ملتے ہیں یہ سب سے پرانا مارکیٹ ہے یہ سب سامان جپان سے آتے ہیں جنوین سامان آتے ہیں دوسرا جگہ میں یہ سامان نہیں ملتے ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشتگردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے افغان بارڈر سے متصل چھبی سو کلومیٹر سرحد پر دوہزار سترہ کے آوائل میں بار لگانے کا فیصلہ کیا سرحد پر بار لگانے سے دہشتگردی کے واقعات میں جہان نمائع کمی دیکھنے کو ملی تو دوسری جانب شعبہ بازار کے تاجروں کے مطابق اس سے ان کے کاروبار پر منفی اثر پڑا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مارکیٹ کا زیادہ تر دارومدار سمگلنگ کے ذریعے آنے والے سامان پر ہوتا تھا سید ماجد علی شاہ گزشتہ چھبی سال سے اولڈ سپیر پارٹس اسوسییشن شعبہ بازار کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کے مطابق جاپان کے علاوہ ملیشیا، دوبائی، تھائیلین اور دیگر ممالک کے سپیر پارٹس کی خرید و فروخت اس بازار میں ہوتی ہے لیکن گزشتہ کچھ عرصہ سے بازار میں وہ گہما گہمی نہیں رہی اس سے پہلے جو تھے وہ تقریباً ہنڈر پرسنٹ چالیا تھا معاملہ برکل ٹھیک تھا چالیا تھا چند سال پہلے ملک کے مختلف حصوں سے لوگ آ کر سپیر پارٹس کی خرید و فروخت کرتے تھے لیکن اب زیادہ تر سامان کراچی بندرگاہ کے ذریعے قانونی طور پر پاکستان درامت کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پنجاب اور سن کے لوگ اب اس مارکیٹ کا روخ کرنے سے گوریزہ ہیں نظر الاسلام وائس اف امریکہ پشاور موسیقی موسیقی